بات ہو جائے کچھ موسم اور اس کے اثرات کی تو ملک بھر میں شدید سردینے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دھند کا راج آج بھی برقرار ہے جس کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی ہے ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول درہم برم ہو گیا مسافر رول گئے ادھر موہے محکمہ موسمیات نے سردی اور دھند میں مزید اضافے کی پیش کوئی کر دی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی کڑاکے کی سردی اور دھند اندھا دھند سے معاملات زندگی متاثر ہو گئے پنجاب اور سندھ میں دھند کا راج برقرار ہے ڈرائیورز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے موٹر ویز اور نیشنل ہائی ویز پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی دوسری جانب ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول درہم برحم ہونے کے باعث مسافر خوار ہو گئے پالا علاقوں میں پارا منفی اٹھارہ تک گر گیا برفیلی ہواوں سے بلوچستان تھنڈا تھار ہو گیا تو کراچی میں بھی ایک بستہ ہواوں نے ڈیرے جمع لیے کم ترین درجہ حرص کردو میں منفی اٹھارہ ڈگری تک گر گیا ستور منفی بارہ، بگروٹ منفی گیارہ، گلگت منفی آٹھ، کالا منفی پانچ اور کلات میں منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا اسلام آباد دو، لاہور چھے، کراچی نو، فیصر آباد تین اور ملتان میں چھے ریکارٹ کیا گیا ناہک پہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقے جبکہ خیبر پختونخواہ کے بعض اسلام میں شدید دھنچائے رہنے کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا